اس حافظ صاحب کو تنخابی دیا جائے گا یہ دل دہلہ دلی والی بات ہے اور اس میسیز کو اس ویڈیوز کو آپ کے لئے ضروری ہے میں کبھی نہیں کہا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکتہو ناظرین امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ایک اہم پیغام اہم میسیز آپ دوستوں خدمت میں لے کر کے حاضر ہوا اور آپ ایک ٹیچر ہیں معلم ہیں درس دیتے ہیں خواہ وہ کسی لائن سے ہو اردو ہو عربی ہو سائن سے ہو ہکنالوجی ہو جس لائن سے بھی آپ درس دیتے ہیں اس ویڈیوز کو شیئر کرنا آپ کے لئے ہم سب کے لئے لازمی ہے مزید بات انشاءاللہ آپ سے ہوگی آئیے پہلے میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں بچے کا نورانی قائدہ پورا ہونے پر استاز کو عمرہ پر بھیجا سہرنپور معروف دینی ادارہ جامعہ اسلامیہ ریڑی تاج کورا زیلہ سہرنپور مفتی ابو عبداللہ شرافت علی عمر نے اپنے سات سالہ بیٹے عبداللہ محمد عمر محمد علی عمر کے نورانی قائدہ پورا ہونے کی خوشی میں ان کے وستاز صاحب محمد انتظار حافظ محمد انتظار صاحب کو عمرہ پر بھیجا ہے ساتھ ہی احرام و دیگر سامان بھی پیش کیا ہے مفتی ابو عبداللہ شرافت علی نے بتایا کہ میرا بیٹا سہرنپور سے روز صبح و شام ریڑی تاج پورا مدرسہ میں پڑھنے جاتا ہے انہوں نے بتایا کہ عمرہ کا ٹکٹ ویزا ہی نہیں بچے کے وستاز کو دہلی آنے و جانے کے لیے ترین کا ایسی کا ٹکٹ اور سفر کے دوران اخراجات کے لیے پانچ سو سعودی ریال بھی نقدہ دیئے گئے ہیں اسی کے ساتھ عمرہ کی وجہ سے مدرسہ کہ جتنے ایان پر رخصت ہوگی اس کی رقم بھی ادا کرنے کا وعدہ کیا گیا ہے غور کیجئے گا اس کے لیے بہت سے لوگوں نے مفتی ابو عبداللہ شرافت علی عمر کے اس مستحسن خدم کے تعریف کی ہے اللہ اس کے اس جذبہ کو قبول فرمائے آمین سلمان یہ خبر موصل ہوئی مجھے چھبیس اگست چھبیس آٹھ دوہزار چوبیس تو دوستو یہ خبر ہمارے بیہار سیمانچل انڈیا میں ہر گوشے گوشے ہر خطے میں ہر جگہ ہونے چاہیے کہ ہمارے یہاں تو یہ رواج ہے کہ بچے کو حافظ قرآن بنا دیجئے پی ایش ڈی کروا دیجئے میٹرینگ میں پس ڈیویزن کیا لیکن توفیق نہیں ہوتی گئے جس ٹیچر میں جس مستاز میں جس معلم میں جس امام صاحب میں اس بچے کو پڑھایا ہے اس کے لیے کم از کم سور پر بھیجوا دیں یہ ماحور ہونا چاہیے اب دیکھ کتنی بڑی بات ہے آپ سوچ سکتے ہیں سمجھ سکتے ہیں کہ سہرنپور کے صرف نورانی قائدہ الف با سب سے پہلی اور بچے کی عمر کتنی سات سال اور یہ بھی جو اس کام کو انجام دیا ہے یہ پورے ہندوستان دنیا کے لیے ایک کوئی بڑا بجنیس میں نہیں مفتی صاحب نے یہ کہا کہ میں اپنے بچے خوشی میں صرف نورانی قائدہ حافظ نہیں بنا عالم نہیں بنا مفتی نہیں بنا کوئی ماسٹر بڑا انجنئر پڑا بڑا پروفیسر نہیں بنا لیکن صرف نورانی قائدہ کے پورا ہونے پر مفتی صاحب نے اپنے بچے کے وسطاز کو جناب حافظ محمد انتظار صاحب کو عمرہ پر بھیجا ہے کتنا خرچہ ہے پھر پانچ سو ریال سعودی ریال آبی صاحب جوڑے امام صاحب کو دیا پھر آنے جانے کا جو خرچ ہے وہ تو ہے ہی دگر انعامات سے بھی نوازا جب امام صاحب جو مدرسے کے چھٹی جو ہوگی بیچ میں اگر مدرسے والے نہ دیں تب بھی یہ کہے کہ جتنا دن یہ چھٹی میں رہیں گے آنے کا جانے کا پھر گھر جانے کا بیچ دن ہو بائیس دن ہو ایک مہینے ہو مفتی صاحب اس حافظ صاحب کو تنخابی دیا جائے گا یہ دل دہلا دلی والی بات ہے اور اس میسیز کو اس ویڈیوز کو آپ کے لئے ضروری ہے میں کبھی نہیں کہا کہ اس ویڈیوز کو شیر ضرور کریں لیکن آپ کے لئے ہم سب کے لئے ضروری ہے کہ اس ویڈیوز کو شیر کریں بس شیر کرنے میں کہا جاتا ہے کہ پانچ آدمی کا آپ نے شیر کر دیا کیا پتا کسی بیچارے کی کسی حافظ صاحب کی کسی امام صاحب کی خیر خواہی ہو جائے اس کے لئے کام بن جائے اور یہ ہونا چاہیے اس دور میں اس ماحول میں ماحول کو اچھا سوسائٹی کو اچھا کون بنائے گا کوئی فرشتہ کوئی نبی نہیں آنے والا ہے کوئی کتب عبدال نہیں آنے والا ہے آپ کو ہم سب کو جتنے بھی ٹیچر سے ہیں معلم ہیں امام صاحب ہیں حافظ صاحب ہیں قاری صاحب ہیں مدرسے والے ہیں جتنی مدرسے اسلامیہ والے ہیں اس کو ماحول بنانا پڑے گا عوام کو سمجھانا پڑے گا جنتہ سے پبلک سے بات کرنی پڑے گی تب جا کر کے ہمارا سوسائٹی ہمارا ماحول خوشگوار ہو گئے گا اچھے ماحول میں ہم رہ سکیں گے جی سکیں گے تو مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیوز آپ سب کو پسند آئے گا اور مجھے امید ہے کہ اس ویڈیوز کو زیادہ سے دشیئر کیجئے تاکہ لوگوں تو پہنچے سنیں اور آپ بھی پورے ویڈیوز سنئے گا یہ نہیں کہ تھوڑا سنا پھر چھوڑ دیا بہت بڑی بات ہے کہ بچک نورانی قائدہ پورا ہونے پر امام صاحب کمرہ پر بھیجا گیا سعودی پانچ سو ریال بھی دیا گیا وہ دیگر سامان بھی دیا گیا پھر امام صاحب جب وہاں سے گھر آئیں گے اگر مدرس سے رخصت ہوگی یہ ایک مہنے کے چھٹی جو ہوگی اس کا تنخابی دیا جائے گا اس کام کو انجام دینے والا کوئی بڑا فیکٹری والا نہیں ہے یہ بلکہ مفتی صاحب ہیں مفتی صاحب کیا بہت دل پر لینے کی بات ہے ذہن میں سوچنے کی بات ہے تو دوستو انشاءاللہ اسی طرح کی ویڈیو موٹیویشن و دیگر خبریں باتیں گر آپ سننا چاہتے ہیں ضرور کمنٹ کریں بھائی انشاءاللہ آپ لوگوں سپورٹ اور پیار محبت ہیں مجھے ملی ہے انشاءاللہ ملتا رہے گا آپ لوگ میرے لئے بھی دعا کریں اور اپنے دوستوں کے لئے بھی دعا کریں اور اس طرح کے کہ ماحول ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے آپ ضرور کمنٹ کر کے مجھے بتائیے گا السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ دوستو آپ انتظار کیجئے انشاءاللہ پھر کسی ویڈیوز میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ روبرو ہونے کا شرف اور موقع ملے گا اور کبھی اگر آپ سے بات کرنی ہے آپ تو کمنٹ کیجئے میں لائیو ویڈیو آ کر بھی آپ سے بات کروں انشاءاللہ آپ کا نام دلیا جائے گا بہت بہت شکریہ دوستو آپ نے فل واج پورا ویڈیوز دیکھا اور ویڈیوز آپ کو پسند آیا ہوگا پسند آ جائے تو اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں اور لائک کریں سب سے کرائب کریں اور میری حوصلہ افضائی فرمائیں شکریہ جزاک اللہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو دونوں جہان میں کامیابی ادا فرمائے شاد و آباد رکھے پھر ملتے ہیں نیک سب ویڈیوز میں اور ایک اچھے اور شاندار ویڈیوز آپ کے لئے لے کر حاضر ہوں گا تو اجازت دیجئے پھر ملتے ہیں دوسری ویڈیوز میں